اسلام میکم فرنس آج میں جان نول کا پارٹ نمبر 25 سٹار کروں گی ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تم نے بتایا نہیں کیا نام ہے تمہارا شاداب ہان افریدی اس نے ماں کی گود میں پڑی ہوئی مینہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا شاداب بہت پیارا نام ہے میں نے تعریف کی شاداب نے ایک نظر مجھے دیکھا پھر ماں کو دیکھنے لگا تو میں نے کہا بیٹھو شاداب میں نے پھر سامنے پڑے مورے کی طرف اشارہ کیا اصل میں جب سے میں درست و تدریس کے شعبے سے مکمل طور پر وابستہ ہوئی تھی تب سے میں نے مطلیف تلیمی آداروں میں پڑھایا تھا جس کی وجہ سے میں بچوں کی نفسیات سے بہت حد تک آگاہ تھی میں جانتی تھی بچوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے سو محض رکیہ کے دکھ کو دیکھتے ہوئے میں نے شاداب کو سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن شاداب مجھ سے بے پروا اب بھی اسی طرح کھڑا تھا ارے تم ابھی تک کھڑے ہو بیٹھو نا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا تو وہ حیران حیران سا مجھے دیکھنے لگا پھر ایک جٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا جب باجی کہہ رہی ہیں تو بیٹھ جاؤ رکیہ نے گھوڑ کر کہا جواب میں شاداب نے کچھ نہ کہا تاہم وہ بیٹھ گیا تھا لیکن اس کے چہرے پر بیزاری تھی بدوک اب بھی اس کے کاندھے سے لٹک رہی تھی اور اس زمین کو گھوڑ رہا تھا کیا کرتے ہو تم شاداب میں نے بے تکلفی سے بات شروع کی کچھ نہیں اس نے اکھڑے لہجے میں جواب دیا پڑتے نہیں ہو میں نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ سکول چھوڑ چکا ہے پوچھا نہیں شاداب نے کرہت لہجے میں کہا کیوں نہیں پڑتے میں نے بات جاری رکھتے ہوئے پوچھا دل نہیں چاہتا شاداب نے لاپروہائی سے کہا وہ ہر بات کا جواب صحت لہجے میں دے رہا تھا پڑتا تھا پہلے پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ سکول چھوڑ دیا رکیہ نے ایک بار پھر بتانا ضروری سمجھا تھا کیوں شاداب پڑھنا کیوں چھوڑ دیا میں نے اس کی لاپروہائی کو نظرانداز کرتے ہوئے پوچھا اس لیے کہ پڑھائی میں کیا رکھا ہے وہ بات میزی سے زمین پا پو مارتے ہوئے بولا وہ داناستہ مجھے دیکھنے سے احتراز کر رہا تھا پڑھائی بہت اچھی چیز ہے میں نے سمجھانے کی کوشش کی بلکل استاد کے انداز میں مگر اس پر شاید کوئی چیز اثر ہی نہ کرتی تھی ہوگی اس نے پھر لاپروہائی سے شانے اچھکائے تمہیں اسکول نہیں چھوڑنا چاہیے تھا شاداب کم سکم میٹو تکال لیتے میں نے پھر کہا کیوں اس نے ماتھے پر پڑی شکلوں میں اضافہ کرتے ہوئے کہا اس لیے کہ پڑھائی اچھی چیز ہے میری سمجھ میں نہ آیا اب اور کیا کہوں اس بات میز سے میں نے کہا نا پڑھائی میں کیا رکھا ہے میں نے بہت سارے پڑھے لکھے دیکھے ہیں وہ تنزیہ لہج میں کہنے لگا جو ڈگریاں ہاتھوں میں لیے برسوں سے نوکڑیاں تلاش کر رہے ہیں جبکہ سارے پڑھے لکھنے کے باوجود باہر کے ملکوں میں مکینک ویلڈنگ رنگ سازی اور نا جانے کیسی کیسی مزدوری کر رہے ہیں پڑھائی نے ان کو کیا دیا جو مجھے دے گی پھر ہواں ہوا سکول جا کے وقت ضائع کرنے کا فائدہ وہ زہر اگلتے لہجے میں کہہ رہا تھا یہ چار صدا تلیم پشاور سے دوسرے نمبر پر ہے لیکن یہاں کے بہت سارے مردوں کو پڑھنے کے باوجود باہر جا کر یہ کام کرنا پڑھ رہے ہیں پڑھائی کا جب کوئی فائدہ ہی نہیں تو پھر کیا ضرورت ہے دماغ پر بوچ ڈالنے کی دیکھا باجی آپ نے یہ ایسی باتیں کرتا ہے جبکہ اس کا بھائی پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے ساری زمینوں پر قابض ہو گیا اب میں دو وقت کی روٹی کے لیے بھائی کے گھر نوکری کرتی ہوں اگر یہ پڑھ لکھ جاتا تو کم اکم ہما دھان سے اپنا حصہ تو لے سکتا تھا ہم عزت کے ساتھ اپنے گھر میں تو رہ سکتے تھے یوں تو اسے بھی نہ ملے گی اپنا حق لینا تو دور کی بات ہے رکیہ نے دکھی لہجے میں کہا ماں میرا حصہ وہ کھا نہیں سکتا اپنا حصہ وصول کرنے کی طاقت مجھ میں ہے وہ مارے غصے کے کھڑا ہو گیا کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے گزدل نہیں ہوں حصہ پڑھنے لکھنے سے نہیں ملتے طاقت استعمال کرنے سے ملتے ہیں اور یہ طاقت ہے میرے پاس وہ بدو پر ہاتھ مارتے ہوئے گھرایا اپنا حصہ تو میں ضرور رسول کروں گا ہوا اس کے لئے مجھے ہما دھان کی نسل ہی کیوں نہ ہتم کرنا پڑے اور مجھے لگتا ہے اس کی نسل ہتم کیے بغیر یہ حصہ مجھے ملے گا بھی نہیں لگتا ہے ہما دھان کی موت میرے ہاتھوں میں لکھی ہے ورنہ وہ اتنا نہ کرتا ہیر کب تک بلاہر اسے میرے نشانی پر آنا ہی ہے اور وہی دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا اب تک تو آدموں سے بڑی جیپ لے کر آتا جاتا ہے لیکن کب تک کبھی تو میرے ہاتھ لگے گا کر لے جب تک ایش بزدل سمجھ لیا مجھے پر بربراتی ہوئے باہر چلا گیا اور رکیہ رونے لگی کیا ہوا اس کو رابیہ اس کے گھر والے بھی ہمارے قریب بیٹھ گئے رکیہ روتی آنکھوں سے اٹھ گئی شاید وہ شادہ آپ کے پیچھے گئی تھی جبکہ رابیہ اس کے گھر والے پشتوں میں باتیں کرنے لگے اچانک رابیہ چونکی پھر مسکرا کر کہا ارے آپ کی مجود کی قبول کر ہم پشتوں بھولنے لگے دراصل امی کہہ رہی ہیں یہ شادہ بہت بگر گیا ہے سارا وقت امرزے میں اپنے دوست کے ساتھ اس کی زمینوں پر رہتا ہے اس کا دوست بھی بڑا بگرا ہوا لڑکا ہے شادہ آپ کے مامو اس کو سمجھاتے کیوں نہیں میں نے رکیہ کا دکھ کا حیال کرتے ہوئے کہا وہ کیا سمجھائیں گے کچھ ان کا رویہ بھی ایسا تھا کہ شادہ آپ نے ان کا گھر بھی چھوڑ دیا اب تو رہتا بھی وہیں امرزے میں ہے اپنے دوست کی زمینوں پر سارا سارا دن اسلحہ لے کر دوست کے ساتھ جی میں گھومتا ہے لگتا ہے رکیہ آپ کی قسمت میں ہوشی ہے ہی نہیں کہہ کر میں درطاشہ سے کھینے لگی کہ اچانک رابیہ کا دیور چلایا پہلے اسلام کیا پھر پوچھا بھائی کہتے ہیں ادھر آنے کا پروگرام بنا ہے یا نہیں اصل میں کل زاکر بھائی جان بھائی کے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئے تھے آزر بس آج کا دن کل آؤں گی بلکہ تم آ کر لے جانا رابیہ نے کہا تو اس کا دیور آزر ہان فوراں اٹھ کر چلا گیا جاتے جاتے اس نے مجھ سے بطور حاصل کہا تھا شام کو تیار رہیے گا وارسک ڈیم چلنے کا پروگرام ہے اور میرا جواب سنے بغیر چلا گیا تھا جبکہ میں تو اس لڑکے شاداب کے بارے میں سوچ رہی تھی ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی سولہ برز اور وہ قتل و غارت کی باتیں کر رہا تھا مجھے قدیر یاد آ گیا جو محض زمینوں کی وجہ سے مارا گیا تھا اس کے بائی بھی محض ساری زمینوں پر قابض ہونے کے لیے قدیر کو راہ سے ہٹانا چاہتے تھے اور آہر خود بھی نہ رہے اب حمادھان تھا شاداب کا بائی جس نے صرف بڑا اور پڑا لکھا ہونے کی وجہ سے ہر چیز پر قبضہ کا لیا تھا اور اپنے حصے اپنے حق کے لیے شاداب اس کی نصر تک ہتم کرنے کو تیار تھا اور اس کو ہتم کرنے کے بعد کیا وہ خود زندہ رہتا کبھی نہیں یہ زمین ہمیشہ انسانی ہون کی پیاسی جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے دل میں سوچا میں کوشش کروں گی ایک اور قدیر قتل نہ ہو قتل ہو غارت تغیری کا یہ سلسلہ ہتم ہو جائے مگر کیسے میں سوچنے لگی اگلی روز دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا رکیہ کی طب یہ ٹھیک نہیں تو رابیہ نے مجھ سے کہا آئیے ذرا دیکھ آئیں یہ شاداب تو لگتا ہے ماں کے جان لے کر چھوڑے گا اور میں اس کے ساتھ چلی آئے سردیوں کی چمکیلی دوب میں سہر میں چار پائے پر بستہ لگائی رٹی تھی پاسی شاداب کھڑا مینہ کو ہوا میں اچھال رہا تھا ساتھ ساتھ وہ ماں سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا ہمیں دیکھ کر وہ چونکا پھر رکیہ کی کہنے پر مینہ اسے پکرا کر اندر سے دو کرسیاں اٹھا لیا پھر وہ دو جو اس نے درحت کے ساتھ لگا رکھی تھی اٹھاتے ہوئے بولا ماں چلتا ہوں میں اب شام کو آؤں گا شاداب تمہاری ماں بیمار ہے کچھ تو حیال کرو رابعہ نے غصے سے کہا حیال کر کے ہی یہاں آیا ہوں اب آپ آ گئی ہیں تو میں چلتا ہوں اس نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا نوکری پر تو نہیں جا رہے جو جانا بہت ضروری ہے رابعہ نے پھر غصے سے کہا ارے نوکری تو پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی مجھے کیا ملے گی اور پھر نوکری کی ضرورت بھی کیا ہے یہ زمین باغاد جائداد یہ سب ہمادھان کے نہیں میرے بھی ہیں بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے اس کے عیش کرنے میں وہ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے تھے جبکہ میں رکیہ کا حال پوچھ رہی تھی جواب میں وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی بس جی جب یہ ہمادھان کو قطع کرنے کی بات کرتا ہے تا میری حالت ایسی ہو جاتی ہے اگر ہمادھ نہ رہا تو پھر یہ بھی نہ رہے گا اور جب یہ نہ رہا تو میں کیا زندہ رہ پاؤں گی اچھا ہے یا برا میرے زندگی کا یہی سہارا ہے حصہ ملے نہ ملے یہ تو میرے پاس رہے میں بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی مگر یہ اپنی زد نہیں چھوڑتا میں نے پلر کر دیکھا شاداب کھڑا اب بھی رابیہ سے باتیں کر رہا تھا رابیہ اسے سمجھا رہی تھی یہی وجہ ہے شاداب کا ماں تھا شکن علود ہو رہا تھا اور وہ رابیہ کی باتوں کے جواب میں صرف ہوں ہاں کر رہا تھا اتنے میں رابیہ کی ماں اسے بلانے آئے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے رابیہ نے رکیہ کا حال پوچھنے کے بعد مجھے دیکھا تو میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی رکیہ نے کہا باجی کو ابھی ادھر ہی رہنے دیں آج پہلی بار آئی ہیں اور ابھی کچھ کھایا بھی نہیں سوکے موں کیسے جانے دوں یہ سن کر رابیہ چلے گئی رکیہ چائے کے لئے اٹھنے لگی تو میں نے روک دیا رہنے دیں آپا آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں اور پھر ابھی تھوڑے دیر پہلے کھانے کے بعد میں نے چائے پی تھی رکیہ میرے بات مان گئی پھر شادہ آپ کو دیکھتے ہوئے بولی باجی آپ ہی ذرا اس کو سمجھائیں آپ پڑی لکھی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائیں میں نے رکیہ کے دکھی چہرے کو دیکھا پھر شادہ آپ کو دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا یہاں آؤ شادہ شادہ آپ نے میرے لہجے پر چونک کر مجھے دیکھا پھر بجائے کرسی پر بیٹھنے کے جو بھی رابعہ حالی کر کے گئی تھی ماں کے بستر پر بیٹھ گیا دیکھو شادہ یہ جو تم ہر وقت ہماد کو ہتم کرنے کی باتیں کرتے ہو تمہارا کیا حیال ہے وہ ہتم ہو گیا تو تم زندہ رہو گے میں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہاں زندہ رہوں گا اس کو ہتم کر کے میں علاقہ غیر چلا جاؤں گا اور اگر نہ رہا تو کیا پڑوا ہماد ہان بھی تو اکیلہ کچھ حرپ نہ کر سکے گا میں تو اکیلہ ہوں مگر اس کا تو بیٹا بھی باپ کے ساتھ بھی جانتے جائے گا میں ہماد ہان کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے جواد ہان کو بھی گولی سے ارادوں گا وہ ہونی لہجے میں بولا مگر انسا بادو کا فائدہ میں نے پوچھا نقصان بھی کوئی نہیں اس نے دھرڈائی سے کہا نقصان کا اندازہ تمہیں نہیں تمہاری ماں کو ہے ہماد کو مارنے کے بعد تم بھی مارے جاؤ گے ایسے میں تمہاری ماں کیا کرے گی یہ بھی کبھی سوچا ہے وہ چپ رہا تو میں نے پھر کہا ہر چیز کو جائز طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پہلے اپنی تلیم مکمل کرو پھر قانون کے ذریعے اپنا حصہ حصول کرنا آہر یہ عدالتیں کس لیے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مجھے نہیں پڑنا نفرت ہے مجھے پرہائی سے وہ جلا کر بولا اس لیے نفرت ہے نا کہ نوکری نہیں ملتی مگر تم فوج میں تو کمیشن حاصل کر سکتے ہو نوکری کے ساتھ ساتھ وطن کی حدود بھی کر سکتے ہو محنہ سے ایک اچھے مقام اور اوہد پر پہنچ سکتے ہو شادام نے ہیران ہو کر دیکھا تو میں نے کہا کیا میں غلط کہہ رہی ہوں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میں فوج میں جا سکتا ہوں مگر ان سب باتو سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا وہ ہیران ہیران سا مجھے دیکھ رہا تھا مجھے بہت کچھ حاصل ہوگا میں نے قدیقہ سوچتے ہوئے کہا یہ ضروری نہیں کہ میں تمہیں بھی بتاؤں کہ مجھے کیا حاصل ہوگا اور پھر ویسے بھی نیکی کسی ایک ساتھ بھی کی جا سکتی ہے مجھے کچھ بھی نہ حاصل ہو مگر تمہاری ماں تمہارے صدر جانے کے باعث اچھی زندگی گزارے گی تو مجھے بہت ہوشی ہوگی میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ماں سے میں کہتا ہوں بھائی کی نوکری نہ کریں یہ بھی میرے ساتھ وہاں رہ سکتی ہیں جہاں میں رہتا ہوں وہ میری بات کٹ کر بولا اور اب تو وہ صرف بھائی کی نوکری کرتی ہے پھر باہر دوسرے لوگوں کی بھی کرنی پڑے گی کچھ حیال ہے تمہیں کہ تم مگر اس نے میری بات کٹ تھی سو سمجھ کر بولیں شادہ آپ نے بگر کر کہا شادہ بھان کی ماں ہے سمجھی اب ان کی سب عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں دوسروں کا کام وہ صد غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا اگر ماں کا اتنا حیال ہے تو پہلے پڑو کہ تمہاری ماں تمہاری تلیم دیکھنا چاہتی ہے تمہیں اگر ماں کا حیال نہیں تو دوسرے کسی کا کیسے ہو سکتا ہے اس کے باوجود میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں تمہاری ماں بہت دکھی ہیں بچمس سے لے کر اب تک دکھی دیکھتی آئی ہے تم اس کے دکھوں میں مزید اضافہ نہ کرو پرہائی پر توجہ دو بعد میں جو چی چاہی کرنا لیکن پہلے پار تولو بولو پڑو گے میں نے بات ہتم کرتے ہوئے پوچھا دیکھا جائے گا شادہ آپ نے جیسے میری باتو سے اکتا کر کہا اور بندوق کاندے پر ڈالتے ہوئے بڑھ براتا ہوا باہر نکل گیا اور اڑکے گیا نے میری طرف مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا آپ کی باتیں تو بڑے تحمل سے سنی ہیں شادہ آپ نے ورنہ کوئی اور بات کرے تو کاٹنے کو دورتا ہے اتنی بات میزی سے جواب دیتا ہے کہ دوسرا انسان ایک کے بعد دوسری بات کرنے کی جورت ہی نہیں کرتا مگر آپ سے تو زیادہ بات میزی نہیں کی ہاں میں نے تمہاری وجہ سے پری کوشش کی ہے اسے سمجھانے کی اور پھر ویسے بھی نوجوان نسل کو سمجھانا ہمارا فرض ہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے میں نے دل ہی دل میں قدی کو یاد کرتے ہوئے کہا جب مجھے کبھی بھولتا ہی نہ تھا حالانکہ میں آیاز کو بھول چکی تھی اور شاید فیروز کو بھی لیکن قدی کتنا بڑا خوصلہ تھا اس کا محس دوست کے باپ کا دکھ کم کرنے کے لیے فانسی پر چار گیا اور دوست کا بے حسباب بیٹے کی دوستی کا حیال کر کے بھی اسے ماف نہ کر سکا حالانکہ وہ بے گناہ تھا ہم دونوں باتوں میں مصروف تھی کہ رکیہ کی بابی بھی دو بچوں کے ساتھ آگئی رکیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کسی دن ہودی آ جائیں گی اور وہ آ گئی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ باتوں میں شامل ہو گئی لیکن اب موضوع بدل گیا تھا وہ بڑی محبت سے مجھ سے باتیں کر رہی تھی وہ رکیہ بہار کے باب جود مینہ کے رونے پر اٹھ کر دودھ بنانے چلی گئی تھی پھر رابیہ مجھے بلانے آئے تو میں بھی اجازت لے کر اٹھ گئی شام کو رابیہ کا دیور آزر ہمیں لینے آ گیا تھا اور ہم اپنا سامان سمیٹھ کر رابیہ کے سسرال کی طرف روانہ ہو گئے اب باقی کی دن ہمیں ادھر ہی رہنا تھا رابیہ کی ساس نندو سے میں شادی میں مل چکی تھی جب رابیہ کے سسرال پہنچے تو وہ سب ہم سے بڑی محبت لیں پھر آچانک رابیہ کی ساس نے پشتوں میں رابیہ سے کچھ کہا رابیہ نے بات سن کر چون کر آزر کو دیکھا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا تو رابیہ سنجیدہ ہو گئی پھر آچانک میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا معاف کیجئے گا ہم آپ کی موجودگی میں ہی پشتوں بولنے لگے دراصل میری امی کی طرح ان کو بھی ارد بہت کم آتی ہے کوئی بات نہیں میں مسکرائی تا بھی نوکرنے مردانے میں کسی مہمان کے آنے کی اطلاع کی اور آزر ہان اٹھ گیا وارسک ڈیم ہم لوگ شام کی بجائے اگلے دن دیکھنے گئے تھے آزر ہمارے ساتھ ہی تھا مگر آج وہ بہت سنجیدہ تھا نہ کسی بات میں حصہ لیا نہ مسکرایا یہ بات میں نے حاصل تو پر محسوس کی تھی مگر پوچھا نہیں کیونکہ رات جب میں اپنے کمرے میں تھی تا بڑے کمرے میں بیٹھے وہ بہت دے تک باتیں کرتے رہے بلکہ شاید جگر رہے تھے کیونکہ زاکر بھائی نے تیر زہجے میں کچھ کہا تھا جواباً آزر کی ماں میں بولنے لگی تھی بات کیت کیونکہ پشتوں میں ہو رہی تھی آزر کے ذات کے گھت گھومتی ہیں کیونکہ نام ہر بار آزر کا ہی لیا جاتا تھا اور آزر بھی بار بار بول رہا تھا کبھی نرم اور کبھی صحت لہجے میں صبح کو پہلے میرا جی چاہا ربیان سے پوچھو رات جگرہ کس بات پا ہو رہا تھا لیکن پھر اس کے گھر کی بات سمجھ کر میں چھپ رہی اور اب آزر کو سنجیدہ دیکھ کر ساں بتا چلتا تھا کہ اس کی ذات پر ہی کوئی بات ہوئی ہے مگر وہ بات کیا تھی جس نے آزر سے اس کی شوہی اور شرارت سنی لی تھی وہ جو بات بے بات کہہ کے لگاتا اس وقت بہت سنجیدہ تھا میں وارسک ڈیم پر کھڑی تھی ڈیم دیکھنے صرف میں اور ربی آئے تھے آزر کے ساتھ زاکر بائی کسی دو سے ملنے نوشہرہ چلے گئے تھے اور زرتاشا کو دادی نے اپنے پاس روک لیا تھا آپ بہت سنجیدہ ہیں آج کیا بات ہے میں نے ڈیم کے پانی کو دیکھتے ہوئے آزر سے پوچھا کچھ ہاس نہیں آزر نے کہا پھر طویل سانس لیتے ہوئے بولا کیسا لگا آپ کو ڈیم اچھا ہے میں نے زندگی میں پہلی بار ڈیم دیکھا ہے میں نے اسے بتایا واقعی وہ مسکرایا مگر اس کی مسکراہت اصلی نہ تھی وہ پھر چپ چاپ ڈیم کے پانی کو گونے لگا تھا رابیہ گو کے میری وجہ سے مسکرا رہی تھی مگر در حقیقت وہ بھی سنجیدہ تھی اس لیے جلد ہی واپس چلنے کا فیصلہ ہو گیا ڈیم سے واپسی پر راستے میں شاداب مل گیا بندوق اب بھی اس کے کاندے پر تھی اور اس وقت وہ گوڑے پر سوار تھا جبکہ ہم لوگ کھلی جیپ میں تھے شاداب نے ہمیں دیکھ کر رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی گوڑا درہاتے ہوئے وہ آگے نکل گیا تاہم اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی ہمیں لوگوں سے چار سد آئے ہوئے تقریباً بیس روز ہو چکے تھے کھنڈرات اور ڈیم کے علاوہ ہم گھومنے نہ گئے تھے حالانکہ زاکر بھائی نے بہت کہا تھا مگر آدھر کی وجہ سے میں نے خود ہی کہیں جانے سے انکار کر دیا اس کو بتانی کیا ہو گیا تھا سارا وقت چپ رہنے لگا تھا ہمیں چار سد آئے ہوئے وہ بیس ماہ روز تھا اور واپسی کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھی جب ہم جانے سے پہلے رابیہ کے گھر والوں سے ملنے آئے تو رکیہ اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی وہ شاید کہیں جا رہی تھی آگے بار کر محبت سے مجھ سے ملی پھر رابیہ سے کہا باجی کو میں ذرا اپنے گھر لے جاؤں باجی سے پوچھ لو رابیہ نے کہا میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے اس لیے اس کے ساتھ ہو لی گھر میں دہل ہوتے ہی رکیہ نے کہا باجی آپ کی باتو کا شادہ پر کچھ اثر ہوا ہے وہ آیا ہے آپ ایک بار پھر اس کو سمجھا دیں اب تو آپ جا رہی ہیں نا اور شادہ آپ کو سمجھانے میں میرا کیا جاتا تھا وہ سہن میں امرود کے دھرت کے پاس کھڑا امرود توڑ توڑ کر رکیہ کے بتیجو کو دے رہا تھا تین اور چار سال کے بچے نا جانے اس کو کیا کہہ رہے تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی سن رہا تھا میں نے آج پہلی بار اس کے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے ارکیہ سے کہا مسکراتے ہوئے تمہارا بیٹا کتنا اچھا لگتا ہے میری بات شاید شادہ آپ نے کے ایک آن میں بھی پڑ گئی تھی وہ چونگ کر مورا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا جبکہ بیٹے کی تری پر وہ ممتہ بڑے انداز میں مسکرات دی تھی کیا ہو رہا ہے بھئی میں نے شادہ آپ کے قریب جاتے ہیں میں پوچھا دیکھ تو رہی ہیں آپ شادہ آپ نے آجتہ سے کہا ہاں دیکھ تو رہی ہوں آج تمہارا موڈ کچھ بہتر ہے ماتھے پر بل نہیں چہرہ بھی غصے سے سرح نہیں اور حیرت کی بار یہ ہے کہ آج تم تمہارے چہرے پر مسکرہت بھی ہے اور مسکراتے ہوئے تم بہت اچھے لگ رہے تھے پھر ہر وقت غصے بڑے کیوں رہتے ہو بولو میں نے بے دکلپی سے کہا اس کو ہش کرنے کے لئے غصہ تو اس لئے آتا ہے کہ امہ دل جلانے والی باتیں جو کرتی ہیں غص دل سمجھتی ہیں مجھے تم بھی تو ماں کا دل جلاتے ہو ہیر یہ بتاؤ پڑھائی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے میں نے کہا کہ اس کی طریف میں نے کی ہی اس لئے تھی کہ وہ ہش ہو کر میری بات مان جائے گا کیا سوچنا تھا شادہ آپ نے جیسے ہش سے کہا دیکھو اب تو میں جا رہی ہوں لیکن جب میں دوبارہ جہاں آؤں تو تم نے میٹرک پاس کار چکے ہونا چاہیے اور اگر تم کوشش کرو تو نام ممکن نہیں میں نے سنا ہے تم بہت زہین ہو پھر تمہارے لئے یہ کام مشکل نہیں ہے تو میٹرک کار لو پھر کیا ہوگا شادہ آپ نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا میں کچھ نہ سمجھی فرض کرے میں میٹرک کار لیتا ہوں تو پھر کیا پڑھ پڑھے گیا وہ اب مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا رے بوائے تم میٹرک تک کرو پھر بعد میں دیکھا جائے گا بولو کرو گے نا میں نے وعدہ لینے کے انداز میں پوچھا شادہ آپ نے کہا ہو سکتا ہے کار ہی لو ہو سکتا نہیں ہونا چاہیے میں نے روپ سے کہا تمہاری امی کہتی ہیں تم پڑھائی میں بہت اچھے تھے پھر تمہارے لئے کیا مشکل ہے پڑھنا وعدہ کرو تم میٹرک ضرور کرو گے دیکھو اگر تم وعدہ کرو گے تو مجھے اتمنان ہو جائے گا میں نے اپنے دل کی بات کہی اچھا جی ہو جائے گا شادہ آپ نے کہا تو رکیہ کی آنکھوں میں مارے ہشی کے آنسوں آگے پھر شادہ آپ باہر چلا گیا تو میں بھی تھوڑی دیر کے لئے رکیہ کے پاس پیٹ گئی اور رکیہ چائے بنانے کے لئے چلی گئی رابیہ کے گھر والوں سے مل کر ہم روانہ ہوئے تو شادہ آپ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا ساتھ رکیہ بھی تھی ہم نے ہاتھ ملایا اور آگے نکل آئے پشاور اسٹیشن ہمیں آزر کی بجائے رابیہ کا بائی چھوڑ کر گیا تھا رابیہ کے میکے اور سسرال تھے مجھے ایک سوٹ ملا تھا جبکہ رکیہ نے مجھے وہاں کی سوغات کے طور پر مشہور گھر دیا تھا جس میں کشمیٹ ڈالی گئی تھی یہ گھر وہ لوگ گھروں میں کھانے کے لئے بناتے تھے اور ساتھ ہی اس نے کہا تھا باجی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں اس لئے صرف گھر دے رہی ہوں چیزوں کی کچھ اہمیت نہیں آپا میں اپنے ساتھ آپ کی محبت لے کر جا رہی ہوں اور میری دعا ہے شادہ آپ صدر جائے میرے کہنے پر رکیہ نے فوراں آمین کہا